بہت 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 شکریہ آپ نے ٹیلیویجن میں سیکسٹیز میں کام کرنا شروع کیا سیکسٹیز سیون میں غالبا لیکن آپ کو جو پذیرائی سیونٹیز میں اور ایٹیز میں حاصل ہوئی ہے وہ اس سے پہلے نہیں اس کی کوئی خاص وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا کرم نہیں تھا سیونٹیز میں اللہ کا کرم شروع ہوا اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے بغیر تو آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا اور ہر گزرنے والا سال جو ہے وہ ایک نئی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر آنے والا سال اچھا ہو آج کل آپ نے ٹیلیویجن کے بعد فلموں میں دوبارہ کام کرنا شروع کیا ہے تابدار میں آپ نے کام کیا آپ کو اپنی پرفارمنس کیسے لگی آپ خود بتائیے دیکھیں اللہ کا شکر ایکٹر تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں مطلب بہت گیا گزرا بھی نہیں ہوں لوگ پسند کرتے ہیں ان کی محبت ہے کام تو یہ تو لوگ دیکھ کے فیصلہ کریں کہ میں نے کیسا کیا میری ایک ایکچولی جو اصل فلم ہے میری وہ ہے مسٹر کیٹو وہ تیار ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے سٹور کے دورانی وہ ریلیز ہو جائے گی کمپلیٹ کرا کے میں آگیا تھا اس فلم کو اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا کام مجھے آتا ہے جو میں نے کیا نہیں اس سے پہلے وہ میں نے سب کیٹو میں کیا ہے مجھ صاحب آپ کو ہم بچپن سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں اس کی کچھ خاص وجہ یا ما شاء اللہ آپ نے بچپن سے کہہ کے اپنے آپ کو بیس سال کا کر لیا یہ آپ کی ہنایت ہے بارہ بات یہ دیکھئے میری عمر کی بڑی کانٹروورسی ہے میں چمالی سال میری عمر ہے اور میں نے جب شروع کیا تھا اپنا کریر تو میں بہت ینگ تھا اس وقت تو جو لوگ مجھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں تو وہ اب میرے باپ کی عمر کے لوگ بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ جب کالج میں پاٹ جائے تھا جب شاہ آپ کو جائے کر رہے ہیں تو اب وہ لوگ کہتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں نہیں اب اتنی عمر تو نہیں ہے میری جتنی آپ کہہ رہے ہیں پہتالیس جوانیس پہتالیس سال ہے میری عیج یہ بتائیے کوئی خاص ہمارے اپنے کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام آپ کا یہاں بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمیز تہذیب عدب لحاظ مروت محبت خلوص ایمانداری وقت کی پابندی ان چیزوں کو اپنا لیں کیونکہ ایک بڑے آدمی کا قول ہے کہ ہر کام پر ایک وقت اور ہر وقت پر ایک کام کے اصول کو اپنا لو تاکہ بعد میں تمہیں میری طرح پشمان نہ ہونا پڑے کہ کبھی میں نے وقت کو برباد کیا تھا اور آج وقت مجھے برباد کر رہا ہے مجھے صاحب کون سا ایسا رول ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور آپ کو اس کی کرنے کی خواہش ہے بہت سے رول ہیں ایسے تو عام زندگی کے بہت سے رول ہیں ایک نابینا کا رول کرنا چاہتا ہوں ایک پاگل کا رول کرنا چاہتا ہوں تو جب موقع ملے گا تو ضرور کروں گا انشاءاللہ میں سمجھیں ایک رول تو آپ نے ابھی کیا ہے تھوڑے دیرے پہلے کون سا فیصل خود کی دیئے پاگل کا نہیں میں کہہ نہیں سکتا اچھو بتائیں کہ آپ آپ نے بتائیں کہ اندھے کا کیا تھا ہے پاگل کا تھا یہ تو ناظرین ہمارے فیصلہ کریں گے نہیں تو ناظرین کو بتائیں نا میں نے کیا کیا تھا اچھو روزی میں جو آپ نے رول ادھا کیا تھا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کچھ نہیں روزی بننے کے بعد میرے بڑے پیغامات آئے تھے بڑے رشتے آئے میرے اور لوگ بڑا تنگ کرتے تھے بس یہ روزی بات اچھا ہو گیا تھا اللہ کا بڑا کرم ہے اور لوگوں کو پسند آئے شکریہ آپ لوگوں کو اچھا مہین صاحب آپ کو صدارتی تمغہ اس میں کارگردگی بھی ملا ہے آپ پاکستان ٹیلیویجن کی کارگردگی سے مطمئن ہے اس وقت یا آپ اس میں کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں دیکھئے صاحب میں کوئی آثورٹی نہیں ہوں میں اگر تبدیلیاں چاہوں گا تو میں لا تو نہیں سکتا اگر آپ مجھے آثورٹی دے دیں تو ایسی تبدیلیاں لاؤں گا کہ ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کا بشر انساری اور انور مقصود جی ہے ان کے ساتھ میری معاف کیجئے گا بڑی اچھی ٹیم رہی ہم نے شو ٹائم ایک ساتھ کیا اور بہت سارے کام ایک ساتھ کیا انور مقصود پاکستان کا بہت بڑا رائٹر ہے اور ان کو بھی پریزیڈنٹ اوارڈ ملا ہے لیٹ ملا ان کو لیکن مل گیا اور پاکستان کے چند اچھے لکھنے والوں میں سے کہ میں بڑا ان کا متقد ہوں اور میرا خیال ہے کہ ان کے جتنے لکھے ہوئے سکرپٹس میں نے کیے ہیں کسی اور آرٹس نے شاید نہیں کیوں گے آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے میں کس آرٹیس کے ساتھ مزا ہے یہ مشکل سے سوال پوچھنا اصل میں دیکھئے بات یہ ہے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے کام ہوتا ہے اور مختلف وقت میں مختلف لوگ اچھے لگتے ہیں تو جن کے ساتھ بھی کام کیا سبھی دوست ہیں جان پہچان کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ مزا ہی آتا ہے کام کرنے میں ایک آپ کا خاص آئیٹم ہوا کرتے تھا آپ مختلف وعدہکاروں کی نقل اتارہ کرتے تھے پرانی بات ہو گئی ہے یہ کبھی کیا کرتا تھا ابھی بھی کبھی کبھی لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ سنا دیجئے وہ سنا دیجئے تو وہ پھر ریکال کرنی پڑتی ہے اور میمری کو اس میں سے کچھ نکال کے سنا دیتا ہوں یہ سارا مسئلہ ہے اچھا بھارت کے فنکار جو فلم ریسٹری میں ہیں وہ لوگ پاکستان ٹیلیویجن کے سیریل سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور چند لوگ ہیں جیسے گلوکاری میں مہدی حسن ہیں آبدا پروین ہیں انڈیا کے جو آٹسٹ ہیں میں نے بہت سارے انڈیا کے بڑے بڑے ایکٹرز کے شو کنڈکٹ کی ہیں دلیب کمار صاحب ہیں راج کمار ہیں لطا جی ہیں مادوری دکشت ہیں قادر خان ہیں گوویندہ ہیں کرن کمار دیویا بھارتی تھی جن کا انتقال ہو گیا اور فراہ ہیں امرتہ سنگھ جانی ووکر انو پمکھیر قادر خان شکتی کپور عدیتیا پنچولی ان سب کے میں نے تقریباً شوز کی ہیں اور وہ ویڈیوز پہ بھی ہیں بات یہ ہے کہ دیکھئے آرٹسٹ جو ہے نا وہ یونیورسل ہوتا ہے آرٹسٹ کا کسی ذات بات کسی پالٹیکس یا کسی جیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آرٹسٹیں خوشبو کی طرح سے ہوتا ہے وہ جب پھیلتا ہے تو پھر دنیا میں اسی خوشبو پہنچتی ہے لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور اپنا عیت محسوس کرتے ہیں اور وہ ہمارے ڈرامے پسند کرتے ہیں ہم ان کی فلمیں پسند کرتے ہیں اور یہ دوستی کا یہ سفر جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے اس سے نفرتوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ دنیا ویسے بھی اب اینڈ پر آ رہی ہے اختتام ہی ہے دنیا کا پاکستان نیبرنگ کنٹریز ہیں اور لہو جو ہے مسلمان کا گرے تو بھی نقصان دے ہیں ہندو کا گرے تو بھی نقصان دے ہیں سکھ حیسائی کسی کا بھی گرے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہر آدمی الگ سے ہی مگر اومنگ ایک ہے جدہ جدہ ہیں صورت لہو کا رنگ ایک ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سب کو ایک جیسا بنایا ہے اب انسان نے اپنے آپ کو گروپس میں باٹ لیا ہے وہ انسان کی خطہ ہے تو محبت سے رہیں ملجل کے رہیں یہ وقت کا تقاضہ ہے ناظرین کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی سیریس اول وضع کرتے ہیں تو اس میں دلیب کمار کی عطاکاری کی جھلک آتی ہے یہ کوئی خاص وجہ ہے آپ دلیب کمار سے متاثر ہیں اگر اول تو آ نہیں سکتی اور اگر آتی ہے تو میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے شکریہ کوئی ایک ملوہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی خاص ہمارے ناظرین مائمی کی جو ناظرین ان کے لئے کوئی آپ کا پیغام بس ان سے یہ درخواست ہے کہ بیچس پہ جانے سے ذرا پریس کیا کریں وہاں بہت کم کپڑوں میں لوگ ہوتے ہیں شکریہ